بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ آج کا جو لیکچر ہے ہمارا وہ ہے پرفارمس میر انویلیشن کا سیکنڈ لیکچر اس سے پہلے ہم اس چپٹر کو سٹارٹ کر چکے ہیں اس میں ہم نے اس چپٹر کا انٹرڈکشن سیکھا آج ہم دیکھیں گے کہ بھی پرفارمس ایویلیشن جو ہوتی ہے اس کے لیے جو ہم سسٹم ایک بناتے ہیں انڈرگنائزیشن کے اندر وہ کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے ڈیزائننگ ایک پرفارمس میر انویلیشن سسٹم ان آرگنائزیشن تو جب بھی کوئی آرگنائزیشن پرفارمس میر انویلیشن سسٹم انٹرڈیوز کرواتی ہے یا ڈیزائن کرتی ہے تو اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم کیسے ایک ایسا بیہیویر جو ہے وہ ایسا بیہیویر سے ہم اپنے ڈیزائن آؤٹکمز جو ہے وہ اچیو کر سکیں تاکہ ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ سکسیڈ ہو جائے ٹھیک ہے تو بیسیکلی جو پرفارمس میر انویلیشن سسٹم انویلیشن بیہیویر بیہیویر جو ہے جنریل جنریٹ آرگنائزیشنل سکسس جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو کہا کے بھی ایسا یعنی بیہیویر بنانا ایمپلائز کا کہ جس بیہیویر کی مدد سے ہم اپنے ڈیزائن آؤٹکم جنریٹ کر سکیں تاکہ ایک آرگنائزیشن کامیابی کے ساتھ رن ہو سکے ٹھیک ہے تو اس میں پانچ جو ہیں وہ کرائیٹیریہ ہیں جو ہم سیٹ کرتے ہیں وائل ڈیزائننگ پرفارمس میر انویلیشنل سسٹم نمبر ون جو ہے وہ میر انویلیشنل the measurement should be established to assess progress towards organization missions and its related goals and objectives یعنی کہ measurement میں یعنی ایسا system ہونا چاہیے جس کا مقصد صرف organization کے missions goals اور objectives کو progress کرنا assess کرنا achieve کرنا ٹھیک ہے نمبر دو the person being evaluated should be aware of their are measurement being used and have had inputs in developing them کہ بھی جس بندے کو آپ evaluate کر رہے ہیں اس کو یہ پتہ بھی ہو کیا اس کی evaluation اور کس method کے تحت ہو رہی ہے ٹھیک ہے نمبر 3 the person evaluated should have the appropriate skills equipment information and authority to be success under the system measurement اور جس کو ہم evaluate کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر وہ skills بھی ہونی چاہیے equipment اس کو provide ہو ٹھیک ہے جس کی مدد سے ہم اس سے کام لیں اور پھر اس کی evaluation کریں information اس کے پاس ہونی چاہیے اور authority بھی اس کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے تاکہ وہ اپنا جو کام ہے وہ fully confidence کے ساتھ کریں اور پھر اس بیس پہ ہم اس کی evaluation کر لیں پھر اس کے بعد ہم feedback بھی accomplish کریں ٹھیک ہے تاکہ اس کو ساست پتہ بھی چلتا جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ مجھ appreciate کر رہا ہے یا پھر اس کے اندر کوئی خامیہ ہیں اگر ہم timely feedback کرتے رہیں گے اور اس feedback میں اگر result positive رہا ہے تو وہ مزید اچھا کام کرے گا اور اگر اس میں کوئی خامیہ ہوئی تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو صحیح کر لے گا ٹھیک ہے اور نمبر پانچ ہے the system should be flexible enough to adopt new condition in organization environment دیکھیں جو organization کا environment ہے وہ جدید جو technology کے ساتھ جدید innovations کے ساتھ change ہوتا رہتا ہے تو جب ایک organization کا environment change ہوتا جاتا ہے تو پھر آپ کو system بھی اس کے accordingly ہی adapt کرنا پڑے گا پر فارمسی measurement کے لئے ٹھیک ہے تو اس لئے کہتے ہیں کہ the system should be flexible enough to adopt new conditions in organization's environment اچھا یہ اب ہم نے جو پانچ پوائنٹ لکھے ہیں ان میں ایک تو جو آخر نمبر پہ ہے وہ تو یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ depend کرتا ہے بھی future میں ہم نے کوئی نیا جو ہے وہ system launch کرنا innovations کرنی ہے پھر اس کے accordingly آپ نے پرفارمس measurement کر لینی ہے لیکن جو پہلے چار پوائنٹ ہیں درہا ان کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں assess progress towards mission جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ کہا ہے کہ بھی جو progress ہے اس کو ہم نے assess کرنا ہے on the basis of mission completed کہ جو ہم نے target set کیے ہوئے تھے جو goal set کیے ہوئے تھے جو ہمارے objective تھے ان کو ہم نے کیا achieve کیا اگر ہم نے achieve کیا تو کتنا کچھ achieve کیا اور پھر اس achievement میں ہمیں benefit کیا ہوا financial benefit non financial benefit short term benefit long term benefit یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ دیکھی جائیں گی تو پھر اس کے بعد ہم کہیں گے جو ہماری progress towards mission وہ جو ہے وہ better ہے یا ہم ہم نے اگر اپنے missions complete نہیں نہیں کیا objective complete نہیں کیا goals جو ہے وہ ان کو achieve نہیں کیا تو پھر اس بیس میں ہم کہہ دیں گے کہ ہماری جو assess towards progress وہ better نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے جی assess progress towards mission اس کے بعد آگے آ جائیں آگے ہے جناب جی awareness awareness and participation in performance measures آجا تو جس بندے کو ہم evaluate کرنے جا رہے ہیں اس کو fully پتاؤ پہلے سے ہی اس کو پتاؤ کہ بھئی میری evaluation ہونی ہے اس بیس پہ پھر میں نے جو ہے وہ آگے progress کرنا ہے اپنی job کے اندر یا اس بیس کے اوپر میں مطابق مجھے دیا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ وہ پہلے ہی fully prepared ہو کہ بھئی میری اس job completion کے بعد evaluation ہونی ہے میرے جو standards میرے لیے set کیے گے تھے کیا میں نے وہ achieve کر لی ہیں یا میرے پاس جو ہے وہ ابھی اتنا time ہے کہ میں ان کو achieve کر لوں یا time نکل گیا اور میں نے achievement نہیں کی یہ ساری چیزیں اس کو پتا ہو اور پھر یہ بھی اس کو پتا ہو کہ اگر میں نے achievement کر لی ہیں تو پھر اس کا benefit مجھے کیا ہونا ہے اور اگر achievements میرے نہیں کی تو اس کا نقصان مجھے کیا ہونا ہے یہ ساری awareness اسے already ہونی چاہیے کوئی بھی frustration نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تاکہ بھی بعد میں جب ہم evaluation کے بعد اس کو reward دیں یا اس کو punish کریں what ever so جو بھی result ہوگا اس کے accordingly تو اس سے وہ deny نہ کر سکیں کہ بھی مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ ہے یا آپ نے بعد میں میرے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں اسے پہلے سے ہی بتا دیں ٹھیک ہے کہ ابھی آپ کو جو job ہم نے دی ہے اس job کا جو ہم آپ کو task دیں گے وہ task complete کرنے کے بعد ہم نے آپ کی performance evaluation اس اس rules and regulation کے تحت میئر کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد جناب appropriate tools for measurement اچھا appropriate tools for measurement جو ہے یہ basically اس میں آتا ہے کہ بھی ایک انسان اس کے اندر qualities skills ٹھیک ہے job knowledge experience یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہئے تاکہ وہ job complete کر سکے اور پھر اس base پہ ہم اس کی measurement کر سکے ٹھیک ہے تو equipment basically یہ resources information and authority to perform their jobs in a manner consistent with the measurement process ٹھیک ہے تو یہ چیزیں already اس کے اندر develop ہوں اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز یعنی وہ skilled نہیں ہے تو اس کو train کریں پہلے ٹھیک ہے اگر اس کے پاس resources نہیں ہیں جس resources کو use کر کے اس نے job complete کرنی ہے وہ resources provide کریں اس کے پاس basic information نہیں ہے اس technology کو use تو اس کو information provide کریں اور جو authority اس کی بنتی ہے وہ authority اس کو provide کریں تاکہ وہ اپنی authority کے اندر رہ کے جو ہے وہ یہ کام یا اپنی job complete کر سکے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ہو گیا آپ کا appropriate tools for performance اس کے بعد next ہے جی last ہے need for feedback یہ بڑی important چیز ہے کسی بھی job کے اندر employees کو ساتھ یعنی timely اور fairly feedback دینا بڑا ضروری ہے اگر آپ timely feedback نہیں دیں گے تو اس سے ہم اس کی performance کو correct نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یعنی جو ہی آپ اس کو feedback دیتے ہیں positively negatively positive ہوگا تو اس کا جو ہے نا وہ مزید moral جو ہے بلند ہوگا motivate ہوگا وہ اس سے بھی better کروں تاکہ مجھے مزید اچھا feedback مل سکے میری highest authority سے یا higher authority سے ٹھیک ہے تو اگر negative ہوگا feedback تو اس سے وہ اس کو سیکھنے کا موقع ملے گا کہ میں نے کہاں پہ غلطی کی ہے اور مجھے اس غلطی کو کیسے جو ہے وہ correct کرنے ٹھیک ہے تو this is feedback that is very necessary in performance measurement ٹھیک ہے تو یہ آج کا ہمارا cast counting کا lecture تھا جی جس میں ہم نے جو ہے وہ performance measurement system design جو ہم نے کیا within organization اس میں پانچ چیزیں بڑی جو ہیں وہ useful تھیں جو ہم نے آج study کی hopefully آپ کو lecture سمجھ آگیا ہوگا تو اس کو ذرا آپ study کیجئے گا باقی چیزیں مزید آپ جو study کریں گے تو clear ہو جائیں گی اللہ حافظ